اوم سائن رام ہر ہر مہادیو آج کا سائن سندیز زندگی بہت خوبصورت ہے یہ آپ کی سوچ پر نرفر کرتا ہے کہ آپ اسے کس نظریے سے دیکھتے ہو اور زندگی میں کھونے جیسا کچھ بھی نہیں ہے ایک نئی شروعات ہمیشہ آپ کا انتظار کرتی ہے کیونکہ جو انسان سوچ سکتا ہے وہ اسے کر سکتا ہے تو اس لئے انسان کو خود کو مجبوط رکھنا چاہیے کیونکہ زندگی بہت ٹیڑی میڑی ہے کب کون سا موڑ لے کر آپ کے سامنے آئے اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور آپ خود کو ہمیشہ مجبوط رکھئے خود کو اتنا کمزور مت ہونے دیجئے کہ لوگوں کی باتیں آپ کے منوبل کو توڑ دیں اگر لوگ آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں تو آپ پرسن رہتے ہیں اگر کوئی آپ کا ترسکار کرتا ہے آپ مان کرتا ہے تو آپ دکھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے من کی باگ ڈور تو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے آپ لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہیں آپ اپنے من کی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھئے کیونکہ آپ اپنے زندگی کے خود مالک ہیں اگر لوگ آپ کو برا کہتے ہیں آپ کا افمان کرتے ہیں تو یہ سب ان کے کرموں میں لکھا جا رہا ہے آپ دکھی کیوں ہوتے ہیں آپ خود پر وصواص رکھئے اور اپنے کرموں پر وصواص رکھئے اگر آپ کے کرم اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ کبھی کچھ بھی گلت نہیں ہوگا یہاں سب کچھ وقت کے انسار بدلتا رہتا ہے کیونکہ پریورتن ہی اس رشتی کا نیم ہے سردی میجی سوریہ دیوتا کی رہا دیکھی جاتی ہے آج اتنی گرمی پڑ چکی ہے کہ لوگ آج ان کا ترسکار کرتے ہیں ان کا اپمان کرتے ہیں کیونکہ یہاں سب کچھ وقت کے انسار بدل جاتا ہے انسان بھی وقت کے انسار بدلتا ہے اور سممان اور اپمان انسان کا نہیں ہوتا وقت کا ہوتا ہے پوجیشن کا ہوتا ہے کیونکہ انسان کل بھی وہی ہے آج بھی وہی ہے اور اس کاریا کو کرنا تب اور بھی اوشک ہو جاتا ہے جب لوگ آپ کی ہار کا انکسار کر رہے ہوں اور آپ کو آج یہاں یوں ہی نہیں فینک دیا گیا آپ سوویہ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے دوارہ کوئی نیتی پوری کی جا رہی ہے کیونکہ اگر آج آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں آپ کی بھلائی ضرور چھوپی ہے کیونکہ بابا آپ کے جیون سے ناکاراتمکتہ کو دور کرنا چاہتے ہیں آپ کو سکاراتمک بنانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اچھے لوگوں سے ملیں کیونکہ سنگت کا ہمارے جیون پر بہت اثر پڑتا ہے جو لوگ ہمیشہ آپ کا برا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں سے ہمیشہ کیلئے دور ہو جائیں آپ انہیں اپنا سمجھتے ہیں لیکن وہ کبھی آپ کے اپنے تھے نہیں انہوں نے کبھی آپ کی بھلائی کا نہیں سوچا ہمیشہ آپ کو دکھ دیا ہے آپ کا ترسکار کیا ہے تو اب بابا نے ایسے لوگوں کو آپ کے جیون سے بہت دور کر دیا ہے اب آپ کے جیون میں سب کچھ ضرور بتلے گا تالاب کوئے سے کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ جل کوئے کا پیتے ہیں کیونکہ گہرائی میں ہی شدتہ ہوتی ہے اور جہاں گہرائی ہوتی ہے وہیں پریم ہوتا ہے اور انسان کے پریم کی پرکشہ ضرور ہوتی ہے کیونکہ یہ برا وقت ہمیں اپنے اور پرائے کی پہچان کراتا ہے یہی وقت ہمیں دکھاتا ہے کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون پر آیا ہے برے وقت میں جو انسان آپ کا ساتھ دے ایسے انسان کا ساتھ کبھی مت چھوڑیے گا اور برے وقت میں جو لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں انہیں کبھی اپنے جیون میں دوبارہ آنے کی انومتی مت دیجئے گا کیونکہ یہ آپ کا جیون ہے آپ لوگوں کا منرنجن کرنے کے لیے اس دھرتی پر نہیں آئے ہیں اپنا جیون سدھارنے کے لیے آئے ہیں اپنے قسمت بدلنے کے لیے آئے ہیں اور بہت جل آپ کا ہر سپنا ضرور پورا ہوگا بس مہنت جاری رکھو انسان کو جیون میں کبھی رکنا نہیں چاہیے گھلے ہی دھیرے دھیرے چلے لیکن چلتے رہنا چاہیے کیونکہ ایک جگہ اکٹھا ہوا پانی بھی سڑنے لگ جاتا ہے اور کوشش کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں جو اس کاریا کو کر رہے ہیں اور بھی لوگ ہیں جو اس کاریا کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں اور وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ کب آپ کوشش کرنا چھوڑیں کب وہ پونہ پریاس کریں کیونکہ جس وستو کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس اپلپدی کو پانا چاہتے ہیں لیکن جیت ہمیشہ مہنت کرنے والوں کی ہوتی ہے جو انسان لگن سے مہنت کرتا ہے پریشرم کرتا ہے تو اسے جیت بھی اوشیہ ملتی ہے اور دھوپ کا ہونا بھی ہمارے جیون میں بہت آنیواریا ہے کیونکہ جہاں بھی ہم اچھایا ملتی ہے ہم ٹھہر جاتے ہیں ہم آرام کرنا چاہتے ہیں لیکن جتنا کڑا سنگھر شوگا اتنی ہی کڑی سفلتا بھی ہوگی اور بہت جل بہت بڑی اپلپدی آپ کو ضرور ملے گی آپ کا ہر سپنا ضرور پورا ہوگا وہ وقت بہت قریب ہے جب آپ اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہو اپنی بابا پر یوں ہی وشواس بنائے رکھنا اور اپنا کرم کرتے رہنا کیونکہ فل تمہارے بابا دیں گے اور تمہارے دھہریا کا فل بہت جل تمہیں ملنے والا ہے سدا خوش رہو سدا جبتے رہو اوم سائی رام ہر ہر مہاتیو ہر مہاتیو